آج کی ریسپی ہے چکن ٹکا رائس جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار بدئی ہے تو چلیں یہ بنانے کے لیے شروع کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کلو میں نے چکن لیا ہے آم جیسا بریانی کا کٹا ہوتا ہے اسی طرح کا اس میں تین چمچ دہی کے ڈالے ہیں ایک چمچ سرخ میرچ پوڈر ایک چمچ نمک خلدی ایک چمچ زیرا آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ دنیا پاوڈر آدھا چمچ اور پوٹی ہوئی ملچ ایک چمچ اور زردے کا رنگ آدھا چائے کا چمچ ڈالائے اس کو اچھی طرح سے مکس کھا لوں گے تاکہ اچھی طرح سے پوٹیوں پہ لگ جائے مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں آدھے گھنٹھے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پوٹیوں میں مسالے کا ٹیسٹ آ جائے اب آدھا گھنٹھا ہو گیا ہے اس کے نیچے میں نے چلا جلا دیا ہے اس میں لیمون کا جوس ڈالا ہے تین چمچ اور پوگینگ آئل ڈالا میں نے آدھا کپ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تیل اور لیمون کا جو جوس ہے وہ سارے مسالے میں اچھی طرح مکس ہو گئے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکانا ہے اور بیس منٹ کے لیے آئیس کا آنچ پر اوپر سے کور کر دینا ہے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھی طرح سے چکن کل گیا ہے اب اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گے اور مسالہ بناوں گے پیاز میڈیم سائز کے تین عدد اور آدھا کپ کوکنگ آئل اس کو ہلکا ہلکا سا لائٹ سا براؤن کرنا ہے اس میں ٹھوڑا سا بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا یہ بن گیا ہے کشمیری میرچ ایک چائے کا چمچ خلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ اس کو مسالے کو اب اچھی طرح سے مکس کال لینے تاکہ چمارٹر اچھی طرح گل جائیں اور مکس ہو جائیں ٹھیکن کو کوئلے کا دھوانگی ہے تین منٹ کے لیے مسالے میں دو چمچ دگی کے ڈالے دو چمچ ملائی کے اور آدھا چمچ کالی میرچ کا پھولے کو باہر نکال دیں گے اب اس میں آدھا کپ شملہ میرچ کھٹی ہی ٹالیں گے اور دو منٹ تک پکائیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں مسالہ تیار ہو گیا ہے اب سرف کریں گے چابلوں کو عبال لیے نمک ڈال کے اب اس کے اوپر پہلے مسالہ ڈالیں گے مسالے کو اچھی طرح سے افلا دینا ہے تاکہ سارے چابلوں پر آ جائے اب اوپر چکن ڈال دینا ہے چکن کو سیٹ کر دیں اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارے چکن ٹکا رائز تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے آپ ضرور بنائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں جزاک اللہ